ہلو دوستو چلیے ہم لوگ سیکھتے ہیں آدھر ٹولز پیچھلے ویڈیوز میں ہم نے ریکٹینگل سرکل ایلیپس ان پولیگون ان سب ٹول کو ہم نے سیکھا اور چلیے نیچے ہے اس کا آرک اس کے لئے پہلے میں ایک ریکٹینگل یہاں پہ ڈرو کروں گا اس طرح سے اس کے بعد یہاں پہ آرک کو سیلیکٹ کروں گا آرک کو سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو دیکھیں یہاں پہ یہاں تین آپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو بائی ڈیفول سیلیکٹڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹارٹ اینڈ پوائنٹ آن آرک اور یہاں پہ تیسرا ہے ریڈی ایس سٹارٹ اینڈ تو ابھی دیکھیں جو بائی ڈیفولٹ ہے ہمارا جیسے میں اس کورنر پہ کلک کروں گا ریکٹینگل کا اور دوسرا اس کورنر پہ کلک کروں گا اور اس طرح سے میں ڈریک کروں گا دیکھیں نیچے یا اوپر جدھر بھی آپ آرک ڈرو کرنا چاہتے ہیں تو میں نیچے اس طرح سے ڈریک کرتا ہوں ڈریک کرنے کے بعد کلک کیا ہم نے کلک کرنے کے بعد دیکھیں فرنس یہ جو ہے اس طرح سے ہمارا آرک ڈرو ہو چکا ہے اور دوبارہ میں آرک کو ایکٹیو کرتا ہوں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد دیکھیں اوپر میں کیا ہے سینٹر سٹارٹ اینڈ ابھی جو پہلا آرک ہم نے ڈرو کیا تھا یہاں سٹارٹ پوائنٹ end point دیکھر کے ہم نے drag کیا تھا اس طرح سے arc draw کرنے کے لیے ابھی کیا کرنا پڑے گا arc کا جو ہے سب سے پہلے center point دینا پڑے گا دیکھیں یہاں پہ بتا رہا ہے center اس کے بعد start point دینا پڑے گا اس کے بعد end point ٹھیک ہے جیسے میں اس طرح سے arc لینا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا پہلے center point دیکھیں اس طرح سے mouse لے کروں گا یہاں پہ تو یہاں پہ اس طرح center کا نشان آئے گا اس طرح سے یہ center کا نشان ہو گیا ہمارا یہاں پہ ہم نے click کیا اب بتائے گا start point start point ہم نے ادھر دے دیا اس کو اس corner پہ اب پوچھے گا end point ٹھیک ہے دیکھیں یہ arc میرا ابھی اس طرح سے بن رہا ہے دیکھیں اس طرح سے ابھی میں اس کو یہاں پہ لے کہ آوں گا end point پہ تو دیکھیں اس طرح سے ہمارا ایک arc draw ہو چکا ہے پہلے ہم نے اس کا center point دیا اس کے بعد start point اس کے بعد end point ٹھیک ہے اور دوسرا ہے radius start end ٹھیک ہے اس کو draw کرنے کے لیے میں اس کو یہاں پہ select کرتا ہوں select کرنے کے بعد دوبارہ میں arc لیتا ہوں arc لینے کے بعد آپ کو دیکھیں کیا کرنا ہے arc کا radius دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے میں arc کا radius یہاں پہ five hundred دے دیتا ہوں five hundred ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ اس طرح سے click کروں گا اور دوسرا میں یہاں پہ اس طرح سے click کروں گا دیکھیں یہ ہمارا جو arc جو ہے بن رہا ہے یہ اپنے radius کے according ہے یعنی five thousand ہم نے radius دیا تھا یہ اپنے radius کے according arc بن رہا ہے دوسرا arc دیکھیں میں یہاں پہ one thousand radius دے دیتا ہوں one thousand radius دینے کے بعد میں یہاں پہ click کروں گا دوسرا point یہاں پہ click کروں گا دیکھیں اس طرح سے یہ one thousand radius میں یہ arc یہاں پہ draw ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کا radius جتنا کم کریں گے اتنا اس طرح سے round arc بنے گا دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے two hundred radius دیا تو اس طرح سے بنا اگر میں یہاں پہ radius 50 دیتا ہوں لی تو یہ کیا ہوگا یہ small arc بنے گا دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اوپر نہیں جائے گا اور ہم نے ابھی radius کا 50 دیا ہے تو یہ اور اوپر نہیں جائے گا کیونکہ یہاں پہ complete ہو رہا ہے یعنی کی اس کا half circles یہاں پہ پورا ہو رہا ہے اس طرح سے میں click کروں گا دیکھیں یہ ایک arc اس طرح سے یہاں پہ draw ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ note editing tool یہ ہے ہمارا note editing tool اس کا shot command ہے and یہاں پہ یہ ہے ہمارا note editing tool اس کا shot key ہے and and جیسے ہم press کریں گے یہ note editing tool active ہو جاتا ہے اس کے لئے میں screen کو یہاں پہ clean کر دیتا ہوں اور simple ایک rectangle اس طرح سے draw کر دیتا ہوں اس کے بعد میں note editing tool کو and ڈبا کے اس کو active کروں گا آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس پہ click کیا تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو دو options آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ جو ہمارا node ہے وہ بھی یہاں پہ highlighted ہو چکا ہے جیسے میں اس node کو پکڑ کے میں اس طرح سے لے کے آنگا تو اس طرح سے یہ کسی طرح کا بھی اس کو آپ shape دے سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دو options آپ کو دیکھنے کو ملے گا پہلا option ہے یہاں tension smooth curves یعنی اگر میں اس کو دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو کوئی فرق دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا کیونکہ یہ ہمارا جو ہے آہ کوئی بھی curve smooth curve نہیں ہے یعنی smooth line نہیں ہے بھی کوئی جو بھی line ہے وہ straight line ہے تو اس پہ ہمارا کوئی فرق نہیں ہوگا اور دوسرا یہاں پہ ملے گا آپ کو display اور دوسرا یہاں پہ ملے گا display virtual midpoint یعنی کی جیسے میں اس کو ٹک لگاؤں گا تو virtual midpoint یعنی کی یہاں پہ ہمارا ابھی note نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے یہ ہمارا note ہے ایک note ہے اس کو میں پکڑ کے اس طرح سے move کر سکتا ہوں لیکن اسی طرح سے اس line کا جو midpoint ہے دیکھیں یہاں پہ midpoint ہے midpoint پہ ایک note دیکھ رہا ہوگا small سا لیکن یہ virtual note point ہے لیکن یہ virtual ہے ٹھیک ہے ابھی میں جیسے اس پہ click کروں گا تو یہاں پہ بھی ایک note add ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پہ ایک note add ہو چکا ہے تو اس line کا جو midpoint ہے وہاں پہ بھی آپ اس کو اس line کا جو midpoint ہے وہاں پہ آپ کو اس کا note اس line کا جو midpoint ہے وہاں پہ یہ virtual note آپ کو پھر سے دیکھنے کو ملے گا اس طرح سے یہ کام کرتا ہے اور اس کا جو advance option ہے note editing کا کو right click کرنے سے آئے گا جیسے میں اس کو note کو ایک note کو میں یہاں پہ select کروں گا select کرنے کے پر right click کروں گا right click کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہم کو جو options مل رہا ہے یہ line کا کیونکہ ابھی already line ہے تو اس طرح سے یہ appear نہیں ہو رہا ہے highlighted نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں سب smooth کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا line جو ہے بھی smooth نہیں ہے اس کا short key s ہے اس دبا کے بھی smooth کر سکتے ہیں آپ smooth کروں گا دیکھئے یہاں پہ smooth line آ چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو smooth line mention ہو رہا ہے جیسے میں اس کا یہاں سے ہٹا دوں گا تو کیا ہوگا یہ bezier میں دیکھے گا دیکھئے یہ smooth جو کر رہا ہے وہ bezier میں دیکھے گا اگر میں smooth پہ کر دوں گا تو یہ smooth ہوگا اس کا جو line ہی تھا آہ اس کا جو bezier line ہی تھا تو وہ یہاں سے ہٹ جائے گا وہ smooth میں دیکھے گا اگر میں یہاں سے ہٹا دوں گا تو اس طرح سے بیزیر لائن آ جائے گا اس کا ہینڈل اس کو پکڑ کے اس طرح سے کوئی شیو اور گھوم آ سکتے ہیں پھر سے میں اس کو select کر کے میں right کہلی کروں گا تو دیکھے یہاں پہ already ہمارا جو ہے smooth ہے تو یہاں پہ دوسرا option آ رہا ہے cut vector یہاں پہ click کروں گا cut یہ لائن جو ہے یہ cut چکا ہے دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے ایک نوٹ پکڑ کے اس کو ہٹا سکتے ہیں یہاں سے ابھی جو لائن جوائن تھا وہ یہاں سے ہم نے کٹ دیا ہے اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ اس کو بھی اس طرح سے کٹ ویکٹر اس کا سوٹ کماند سی ہے تو اس طرح سے دیکھیں یہ لائن الگ ہو گیا یہاں سے اب دیکھیں یہ لائن ابھی اسمود ہے ٹھیک ہے اس دونوں نوٹ کو پکر کے میں سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہ سب یہ سب جو ہے آپسن یہاں پہ ہائیلائٹ ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پہ جو لائن ہے Smooth ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ line جو یہاں پہ سیدھی ہو جائے تو ہم ان تینوں note کو کیا کریں گے سیلیکٹ کریں گے اس طرح سے سیلیکٹ کرنے کے بعد right click کریں گے right click کرنے کے بعد یہ دیکھئے convert spans to a line اس پہ click کریں گے click کرنے کے بعد دیکھئے یہاں پہ line جو ہے میرا پہ سیدھی ہو جسگا ہے یہ سیدھا ہو جسگا ہے اس طرح سے اگر ہم لوگ یہ note جو ہے یہاں پہ اس کو remove کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں جیسے کی یہ اس نوٹ کو ہم لوگ سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلی کریں گے رائٹ کلی کرنے کے بعد دیکھئے یہاں پہ ڈیلیٹ نوٹس ملے گا اس کا شورٹ کی ڈی ہے کیبورڈ سے ڈی دبا کے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ رائٹ کلی کر کے بھی کر سکتے ہیں اس کو جیسے میں اس پہ کلی کروں گا دیکھئے یہ نوٹ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ سنگل لائن ہو جائے گا یہاں سے ہاں تک تو دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے سیکھا تو دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے دو چیزیں سیکھا پہلا آرک ڈرو کرنا اور دوسرا ہم نے نوٹ ایڈیٹنگ سیکھا تو چلیے ملتے ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیوز چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبالیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز بالکل بھی آپ سے مسنا ہو تو چلیے ہم لوگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے take care and good bye